زیغم خان صاحب آپ کیا کہیں گے خان صاحب کہتے ہیں کہ انہیں مذاکرات کا پیغام بھیجا جا رہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ election کی تاریخ دے دو اور مذاکرات کر لو خان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ان کے مذاکرات چل رہی ہیں تو کہہ رہے تھے کہ establishment سے ان کی بات چل رہی ہے اور حکومت سے وہ بات کرنا نہیں چاہتے اور حکومت سے مذاکرات کی ان کی شرط شروع سے یہ رہی ہے کہ پہلے آپ election کی ڈیٹ دیں اور حکومت کہتی ہے کہ ہم الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتے تو معاملہ تو وہی کا وہی ہے اس میں نئی تبدیلی کی کیا بات ہے عمران خان صاحب یہ بتائیں کہ پیغام تو دیکھیں جہاں تک جو پہلے اپوزیشن تھی آج حکومت میں ہے جب وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی وہ بات کرنا چاہ رہے تھے حکومت میں ہیں تب بھی وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں بات تو عمران خان نہیں کرنا چاہ رہے اور ان کی یہ پری کنڈیشن مسئلہ بنی ہوئی ہے کہ پہلے آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں تو پھر بات ہوگی پھر اس کے بعد بات کیا رہ جائے گی اس کے بعد تو صرف الیکشن کے طریقہ کار پہ بات رہ جائے گی لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب کا جو دوسرا مطالبہ تھا اور جو میرے خیال میں زیادہ اہم مطالبہ تھا اور جس پر ان کا زیادہ اسرار تھا اور جس کی وجہ سے انہوں نے زیادہ اگریسیو ایک پوزیشن لی ہوئی تھی یعنی آرمی چیف کی تقرری وہ ہوتا ہوا شاید نظر نہیں آرہا اور جب وہ تقرری ہو جائے گی تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب تھنڈے پڑ جائیں گے اس کے بعد بات چیت کا راستہ بھی ہموار ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ زیادہ مشکل نہیں رہے گا کہ دو تین مہینے الیکشن آگے یا پیچھے ہو جائیں الیکشن اس ڈیٹ پہ نہیں ہو سکتے جس ڈیٹ پہ عمران خان چاہتی ہیں اور شاید اس ڈیٹ پہ بھی نہیں ہو سکتے جس ڈیٹ پہ حکومت چاہتی ہے تو یہ چند مہینوں کی بات ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ تیہ ہو سکتا ہے لیکن جو پہلا مسئلہ تھا وہ تیہ نہیں ہو سکتا تھا وہ اتنا غیر آئینی ڈیوانٹ تھی اور ایسا پریزیڈنٹ سیٹ ہوتا ایسی ایسا ایک مثال سیٹ ہو جاتا اس کی وجہ سے کہ آئندہ پاکستان میں آرمی چیف کی تکرری جب بھی ہونے لگتی تو اس وقت مسائل کھڑے ہو جاتے کوئی نہ کوئی سیاسی پارٹی آ کے ویڈو کر دیتی درمیان میں کھڑی ہو جاتی اس میں اختیارات ہیں وزیراعظم کے اس پر اثر پڑتا اور خود جو آرمی کی اپائنٹمنٹ کا پروسیجر ہے اس پر بھی اثر پڑتا میرے خیال میں وہ والا تو کام ہونے والا نہیں ہے جی چھیک جواب آگیا